کال پرسوں کو ایک پریس ریلیز ہوئی ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے یہاں جنگل والوں کے خلاف میک میک کے خلاف اور دوسرے سروے والوں کے خلاف چونکہ یہاں میں کوئی بات بھی کروں گا آن دی ریکارڈ کروں گا آف دی ریکارڈ بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے آج سے تین چار سال پہلے برزیاں لگانے کے لیے سروے والے آئے انہیں نو سو چورتالی نمر برزی جو لگائی وہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے نو سو پنتالی اور نو سو چھتالی کے غلط لگا رہے تھے لوگوں نے نہیں لگانے دی لوگوں نے توڑ پھوڑ کی لوگوں نے ان کے ساتھ جگڑا کیا پھر اس کے بعد ڈی سی صاحب کو لوگوں نے درفاس دی کہ ہماری زمین پر قبضہ نہ کریں جنگل والے میکمہ والے ہماری زمین پر قبضہ نہ کریں ڈی سی صاحب نے اڈر کیا میکمہ والے والے آئے انہوں نے یہ چیز لکھی کہ نو سو پنتالی اور چھتالی کو آپ نے غلط لگایا اس کے بعد وہ جب انہوں نے لکھی اس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب کو دوبارہ یہ درفاس دی ہمارے انکل ہیں سردار گورمان صاحب وہ یہ گئے کہ جب تک سروے ٹیم نہ آئے اس وقت تک ہم اپنی زمین میں برزیاں نہیں لگانے دیتے ڈی سی صاحب نے تہمور صاحب کو کیا ہے فاروٹ درفاس کے بھائی یہ جنجال ہے جب تک سروے والے نہ جائیں تو اس وقت تک برزیاں نہیں لگانی ڈیویجنل فارسٹ افیسر صاحب آج ان کا لوگ کہہ رہے ہیں میک میک والے کے مدنام کر رہے ہیں کہ یہ کالی بیڑے ہیں یہ وہ ہے تو یہ ڈیویجنل فارسٹ افیسر اس وقت جو ہمارے ڈیویجن گلی ڈیویجن پر تائن آتے ہیں ان کے والد صاحب سردار علیہ صاحب کی اسٹری ہے کہ بڑے آنسٹ 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 تھے اور آج یہ انہی کے اگلیشن قدم پر چل کے یہ کام کر رہے ہیں بہت آنسٹ بہت جاندار لوگے یہ ایسے میکمہ کو پریس کرنا میکمہ کو غلط کرنا ان کو ادھاروں کو بدنام کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ سروے والے جو ہیں یہ ایک ایتھنٹیک میکمہ ہیں انہوں نے آیا کر ادھر نشان جب لگائے تو مالک زمین کے مالک ساتھ نہیں تھے ان کے ساتھ یہاں کا ایس ڈی افو سردار محمد اقبال جو ایک نہائی شریف اور نفس آدمی ہے اور صحیح آدمی ہے اس کے ساتھ بلاک افسر محمد یوسف اور زہیب فارشتگار تھے لوگوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے دیئے کیا جنگل والوں نے میکمہ سروے والوں کو پیسے دیئے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مالک ساتھ ہی نہیں تھے انہوں نے آ کے نشان لگائے اور ان نشانوں پر عمل درامت کرانا میکمہ کا کام ہے اس طریقے سے میکمہ کو پریس کر کے میکمہ کو بلاک میل کر کے تو ہم کام نہیں کر سکتے جس طریقے سے یہ لوگ پریس کر کے کرتے ہیں یہ ہمارے کام نہیں ہیں ہمارا یہ ادارے بھی ہمارے ہیں ان کا اترام کرنا ہم جانتے ہمیں کرنا چاہیے اور یہ ادارے ٹھیک چل رہے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں اس وقت تو عمران خان کی حکومت ہے کوئی پیسوں کے نام نہیں لیتا ہے اگر لے تو وہ ڈرتا ہے یہ میکمہ مال والوں نے لکھا یہ پیسے لے کر لکھا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے درنائی میکمہ فارش نے ایسا کوئی کام کیا پھر سردار سلیم کا کہہ رہے ہیں کہ دسٹرک وکانٹ آفیسر وہ اپٹھباد میں وہ ریاض پیزہیر ہیں ادھر ان کے گئے ٹھیک ہے گا رہے ہیں ساری بات ہے لیکن وہ ادھر آتے ہی نہیں ہیں ایک بہت ہنتائی شریف آدمی ہے گاؤں کا کوئی اگر فلائی کام ہو تو وہ کروا سکتے ہیں کراتے ہیں باقی یہ ان جنجالوں میں وہ آتے ہی نہیں ہیں تو ان کا بھی آج نام ہے کوئی چتران لگے ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا مزاک ہے کیا بات ہے پھر کہتے ہیں لوگ یہ ہمارے راستے بند ہیں کون سا راستہ بند ہے آپ لوگ آئے آپ لوگوں نے دیکھا کہاں سے راستہ بند ہے اگر راستہ بند ہے تو خدا کے لیے آپ بھی کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کریں کہ بھئی ان لوگوں نے راستہ بند کیا ہوئے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہے کہ دو سو کنال جگہ ان لوگوں نے لے لیے دو سو کنال ہماری پوری نیرے کی زمین نہیں ہے کہ بھئی وہ کہاں سے دے گئے جنگل والے دو سو کنال یہ جنگل والے بھی آئیں فارسٹ افیسر جو ہیں بڑے وہ بھی آ کے دیکھیں کہاں پلاٹ بن رہے کہتے ہیں کہ پلاٹ بن رہے کدھر پلاٹ بن رہے کہاں بن رہے جو اپنی زمینوں میں لوگ اپنے مکان بناتے رہیں بناتے رہیں گے آئندہ بھی بنائیں گے آج بھی بنائیں گے خسرہ نمبر ایک سکارٹ ایک سکارٹ ایک سکارٹ ایک سکارٹ جو خسرہ نمبر ہے اس کا میں خود ذاتی مالک ہوں اور زیب میرا نام ہے یہ زمانے سے یہ اسی طرح برجی ہمارے باواجدار کی طرف سے لگے نہیں کہ نہ روڈ نکالی گئی ہے نہ کوئی رستہ بلاک ہوا ہے یہ سب من گھڑت گلے ہیں اور یہ سب بکواس اور چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی خسرہ نمبر ایک سکارٹ ایک سکرٹ ایک سکارٹ ایک سکارٹ ایک سکارٹ ایک سکارٹ ایک سکارٹ میں خود مالک ہوں جہاں سے خالد محمود و غیرہ میں روڈ نکالی ہوئی ہے اس کا میں خود مالک ہوں یہ سب جو ٹھی باتیں وہی رستیں ہے وہی برجیں ہیں وہی نشان ہیں جو ہمارے باواجدار سے چل رہے ہیں ہم نے کوئی نئی نشان دین نہیں کی نہ میں خواهمانی والوں نے کی یہ